اسلام علیکم گوڈ مارننگ لاہور ساتھ دن کا آگاز کرنا چاہیے اور ہر روز خود میں تبدیلی اور بہتری لانے کے ہمیں کوشش اٹلیسٹ کرنی چاہیے اپنی تعلیم و تربیت پر خاص کر کے ہمیں دیان دینا چاہیے تعلیم اور تربیت میں بڑا واضح سا فرق ہے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی جو آلہ تعلیم رکھتا ہو اور اس ساتھ ہی اس کی جو تربیت ہے وہ بھی بلکل تعلیم جیسی آلہ ہی ہو اور تعلیم ہمیں چیزوں کے بارے میں علم اور آگاہی ضرور دیتی ہے اور کئی چیزوں کے بارے میں ہمیں شعور بھی ہمارے اندر پیدا کرتی ہے لیکن تربیت کے بغیر تعلیم کا بھی کوئی کردار نہیں ہے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور اگر آپ کی تربیت اچھی ہے تو بھلے ہی تعلیم کیوں نہ تھوڑی کم ہو تو آپ معاشرے میں ایک بہتر طور پر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پڑھے لکھے لوگوں کو بہت قابل اور عالم فاضل سمجھتے ہیں جبکہ کم پڑھے لکھے لوگوں کو ہمیشہ سے ہماری سوسائٹی میں کیا کہا جاتا ہے جاہل قرار دیا جاتا ہے ہاں یہ سچ ہے کہ جناب پڑھا لکھا شخص اور جو انپڑھ ہے وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا ہے اس کی برابری نہیں ہے اور تعلیم کے ذریعے ہمیں چیزوں کو دیکھنے لوگوں کو سمجھنے کا ہمارا جو زاویہ ہوتا ہے پرسپیکٹیو جو ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے لیکن پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی اگر دیکھا جائے تو ہماری جو نوجوان نسل ہے اس میں خاص کر کے تربیت کا فقدان بہت زیادہ پیدا ہوتا جا رہا ہے اس کے ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں کہ بڑے بڑے سکولز بڑے بڑے کالجز یونیورسٹیز میں پڑھنے کے باوجود بھی جو ہمارے بچے ہیں نوجوان نسل ہیں اس میں اخلاقیات کی کمی ہے کیا وجہ ہے اس کی کہ نوجوان نسل بڑوں کا عدب اور اپنے جو اقدار ہیں اور روایات ہیں اس کو بھولاتی ہی جاری ہے کیا وجہ ہے کہ اتنی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود اتنی آلہ تعلیم اور اتنے بڑے بڑے سکول سے تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی وہ دین سے اتنا دور ہیں اور اپنی جو اسلامی روایات ہیں اس کو بھلا بیٹھے ہیں لیکن اس وقت جناب والدین اور اساتذہ مل کر ان بچوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت کر سکتے ہیں جو ان کی میرے خیال سے ذمہ داری بھی ہے اور پہلے ہم دیکھتے تھے جس طرح پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ پہلے کے زمانے میں جب تعلیم پر توجہ دی جاتی تھی نا اگر سکولز میں تعلیم پر اساتذہ توجہ دیتے تھے تو خاص کر کے ساتھی ساتھ تربیت پر بھی توجہ دی جاتی تھی کہ بچے کو سکھایا جاتا تھا کہ اگر آپ معاشرے میں کس طرح ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں کس طرح ایک بہتر انسان آپ نے بننا ہے اس حوالے سے سارے اقدار دینی اقدار اخلاقیات کے حوالے سے بھی تیچ کیا جاتا تھا سبق دیے جاتے تھے لیکن اب خاص کر کے جتنے بھی سکول کالوجز آپ دیکھ لیں وہاں پر صرف اور صرف کیا ہوتا ہے ایک گریڈز کی دور میں بچے شامل ہوتے ہیں کہ اچھے گریڈز آجیں اچھے مارکس آجیں اور والدین بھی صرف تعلیم پر ہی توجہ دیتے ہیں تربیت پر اتنی توجہ نہیں دی جا رہی ہوتی ہے ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید سکول میں بچے یہ سب سیکھرے ہوں گے تربیت کے حوالے سے بھی انہیں سکھایا جا رہا ہوگا اور جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف ہمارے اوپر تعلیم کی ذمہ داری ہے تو تربیت جو ہے وہ والدین کریں گے تو ہم یہ ذمہ داری ایکسٹرا جو لگج ہے وہ کیوں اٹھائے تو یہ میں تخیال سے یہاں پر ایک جو misunderstanding یا lack of communication آ جاتا ہے اس کو فلفل کرنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے کہ تعلیم کے ساتھ ہمیں اپنے آنے والی نسل کو اپنے نوجوار نسل کو اپنے بچوں کو تربیت دینے کی بھی بہت ضرورت ہے تاکہ وہ ایک اچھا انسان بن کے معاشرے میں جو اپنا کردار ہے بہتر اور مصبت کردار اچھے طریقے سے ادا کر سکے تو یہ آج کا پیغام تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کے جانب اور جناب تعلقات زندگی میں بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں خواہ وہ اچھے تعلقات ہوں یا پھر برے تعلقات ہوں آپ کی زندگی پر بہت اثرات اس کے چھوٹتے ہیں انسان کی دو قسمیں ہیں یا تو وہ اچھا ہوتا ہے یا وہ برا ہوتا ہے لیکن برے انسانوں سے زیادہ بھیانک ٹاکسک لوگ یعنی کہ زہریلے لوگ ہوتے ہیں اور زہریلے لوگوں سے تعلق یعنی کہ زہریلہ رشتہ اور یہ وہ رشتہ ہے جو آپ کو غیر تعاون یافتہ غلط فہمی بے عزتی غیر محفوظ اور پریشان محسوس کرتا اور زہریلے رشتے سے آپ کو آپ کی فراہ بیبود یعنی جذباتی نفسیاتی اور یہاں تک کہ جسمانی طور پر بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اور مختصر یوں سمجھ لیں کہ کوئی بھی رشتہ جو آپ کو بہتر کی بجائے بتر محسوس کرتا ہو وہ زہریلہ رشتہ ہوتا ہے ٹاکسک ریلیشنشپ ہوتا ہے اور زہریلے تعلقات کھیل کے میدان سے لے کر ہمارے دفتر میں بھی ہوتے ہیں پھر گھر تک بھی کسی سیاک و سباک میں ہمارے ساتھ موجود ضرور ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے سب سے زیادہ جو متاثر ہوتا ہے وہ ہمارا دماغ ہوتا ہے ڈپریشن انسان کو قبر تک پہنچا دیتا ہے اور زہریلے لوگوں سے اور بھی بہت سی تکالیف ملتی ہیں کون سے لوگ ہیں اور وہ ان کا کیا کردار ہوتا ہے آپ کی زندگیوں میں آپ کے فیصلوں میں اور کیا واقعی ان کی جو نیگٹیوٹی ہے اور باتیں آپ پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں کیا ان کی باتوں سے آپ کے فیصلے دگمگا جاتے ہیں اور ان لوگوں سے کیسے بجا جا سکتا ہے اور بڑی عزت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ کیسے فیصلہ رکھا جا سکتا ہے کیسے ان لوگوں سے چھٹکارہ پائے جا سکتا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے سب سے اہم یہ کہ ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے مطلب جو ٹاکسک لوگ ہوتی ہیں یا ریلیشنشپس ہوتی ہیں ان کو کس طرح ہمیں ڈیل کرنا چاہیے ایسے بہت سے اور سوالات ہیں جو ہم نے جاننے ہیں آج ہمارے ساتھ ان سٹوڈیو موجود ہیں ڈاکٹر تاہیرہ رباب ہے کنسلٹن سائیک ایٹریس ہے ڈاکٹر تاہیرہ آپ کو ولکم کہتی ڈاکوالہور میں کیسے ہیں ڈاکٹر تاہیرہ ٹاکسک لوگوں اور ٹاکسک ریلیشنشپس کے حوالے سے ہم نے آج بات کرنی ہے کہ جو میڈیکل سائنس ہے ان کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ کیوں ایسے لوگ ہو جاتے ہیں کہ ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ٹاکسسٹی پھلاتے ہیں اتنی زیادہ اپنی زندگی میں تو ہو رہی ہوتی ہے لیکن جب وہ باقی لوگوں کے اندر بھی پھلا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے اندر زہر گھول رہے ہوتے ہیں اور وہ اتنے پرشان ہوتے ہیں لیکن ان کا دل کرتے ہیں کہ بھاقی کی زندگیوں میں بھی ہم اسی طرح کا زہر گھولے زہریلے الفاظ یوز کرے اور اس طرح کی چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آج ہم نے یہ جناب جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ ان سے ہم کس طرح ڈیل کر سکتے ہیں ہمارے اردگیت بہت سے ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کا ہمیں آئیڈیا نہیں ہو رہا ہوتا لیکن وہ کہیں نہ کہیں ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں تو کس طرح کے لوگ ہیں یہ ان کی بچپن سے عادت ہوتی ہے کیا یہ بڑے ہوتے ہوتے کچھ نہ کچھ ایسی ٹریٹس ہوتی ہیں جو ان میں آ جاتی ہیں بیسیکلی جو ایک چیز بڑی پرومیننٹلی ہمیں نظر آتی ہے جیسے آپ نے کہا کہ ٹاکسک لوگ جو ہیں وہ ہمارے اگلد موجود ہوتے ہیں ہماری ورک پلیس پر ایون ہماری فیملی میمبرز میں بھی بہت سارے لوگ کیسے ہو سکتے ہیں جو ٹاکسک ہوں یہ آتا جو ہے بیسیکلی یہ ہمارے انوارمنٹ سے آتا ہے ہماری تربیت سے آتا ہے جو لوگ ٹاکسک پیرنٹنگ کا شکار ہوتے ہیں مثلا جن کے پیرنٹس بہت زیادہ ٹاکسک رہے ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ اتھاریٹرین رہے ہیں جنہوں نے اپنے اردگرد بہت زیادہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے ان کو اپریشییٹ نہیں کیا جاتا ان کی سیلس جو ریسپیکٹ اس کو مجرور کیا جاتا ہے بچپر میں بہت زیادہ پھر وہ اسی طرح کی کی پرسنیلٹی کے ساتھ جو ہے وہ گروہ کرتا ہے اور جیسے جیسے وہ گروہ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پاکچر کی دوسری سائیڈ تو نہیں دیکھی ہوئی ہوتی سو جو ان کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہوتا ہے اسی مائنڈ سیٹ کے اگارڈنگلی وہ دوسری لوگوں کو بھی فیٹ کرتے ہیں اور یہ توکسک لوگ جو ہیں یہ اتنے زیادہ ٹاکسک ہو سکتے ہیں کہ آپ اگر ایک بیلنس پرسنیلٹی ہیں تو اس میں آپ کہیں بیلنس نہیں رہیں گے اتنے بری طرح ایم بیلنس ہوتے ہیں آپ کو اپنے اوپر کونفیدنس بل کل ختم ہو جاتا ہے اور آپ کے بہت سارے پرسنیلٹی کے بہیویر کے اور اس کے ساتھ جو بہت سارے ذہنی پرابلم جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں ٹاکسک لوگ جو ہیں وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں نہیں تو یہ ٹاکسک لوگوں کو کوئی mentally problem ہوتی ہے کوئی ایسے disorders ہوتے ہیں یہ بھی ایک disorder ہے آپ دوسروں کے لائف میں negativity اتنا زیادہ پھلا رہے ہو بالکل ایسا ہوتے ہیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ mental disorders ہوتے ہیں مگر وہ psychologically disturbed personalities ہوتے ہیں اور personality disorders ہوتے ہیں جس میں بہت سارے ٹائم پر ہم جیسے دیکھتے ہیں کچھ لوگ بڑے خود پسند ہوتے ہیں اور جب آپ کو اتنا زیادہ پسند کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ دوسرے بندے کو اتنا ہی کم تر سمجھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو ہے وہ ٹاکسکیٹی آپ کو بہت زیادہ آج کل یہ جو خود پسندی والی ایک پرسنیلٹی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں نارسیزم کہتے ہیں یہ بہت کومن ہمیں نظر آتی اور وہاں ہوتے ہیں اور اس میں ہوتا یہ کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ان میں اگریشن بہت زیادہ ہوتا ہے اپنے بارے میں اپنے آپ کو اکلے کل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وائلنس بہت زیادہ کرتے ہیں دوسروں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے جو سائیکلوجیکل پیسوڈز ہوتے ہیں میرا مراد یہ ہے کہ ان کے جو ڈارکر سائیڈ آف لائف ہوتے ہیں یعنی جب کبھی وہ پریشان تھے فیلیئر ہوا یعنی جب کبھی وہ پریشان تھے یعنی جب کبھی پریشان تھے تو وہ ساری چیزیں جاننے کی سب سے پہلے جب کبھی پریشان تھے تو پھر اس کے اوپر وہ آپ کو جب بھی ٹائم آتا ہے they start blackmailing they start taunting you about that and then خود کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید میں واقعی اتنا فیلیئر اور اتنا برا انسان ہوں ایک بہت بہت top of all جو پرسنیلٹی ہمیں بہت سادہ نظر آتی ہے وہ نارسزم ہے نارسزم ٹریٹس بھی ہو سکتے ہیں خود پسندی کے اینی ٹریٹس بھی ہو سکتے ہیں جن لوگ کی پرسنیلٹی ہے وہ تو ایک بہت ہی ٹاکسک کسم کا انوائرمنٹ ان کے گھر میں مجود ہوتا ہے اور یہ نارسزم جو ہے وہ پیرنس میں بھی ہو سکتا ہے اور اس سے پھر بچوں میں بھی ہو سکتا ہے مگر دیکھا یہ گیا کہ نارسزم پرسنیلٹی کے جو پیرنس ہوتے ہیں ان کے بچے بیچارے جو ہوتے ہیں وہ بڑی شہترد پرسنیلٹی کے ساتھ ہوتے ہیں ان کا اپنا کانفیدنس بہت نوز ہوا ہوتا ہے اپنے رلیشنشپس میں ان کو بہت زیادہ سٹرگل کرنا پڑھتی ہے اپنے ان کی بہت زیادہ انسیکیورٹیز جو ہوتے ہیں اپنے پارٹنر کے حوالے سے اور بچے کے حوالے سے اس کے لئے کانفیدنس بہت نوز ہوتے ہیں اور دیورار جو کہ آپ کو لگے گا کہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے یعنی وہ آپ کو ہمیشہ نگیٹیو پیچر جو کسی بھی چیز کی دکھانا شروع کریں گے آپ اگر ان سے بات کریں گے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو فورا آپ کو کہیں دیکھ لینا کہیں خراب نہ ہو جائے دیکھ لینا کہیں نکسان نہ ہو جائے دیکھ لینا کہیں نکسان نہ ہو جائے کیر فول ہی چلنا کہ اللہ کا ناملو اللہ کا ناملو اس کو شروع کرو because they themselves are very very insecure اور risk takers نہیں ہیں وہ جو انسیکیورٹی اور risk taking نہیں ہوتی ان کے اندر وہ اپنی دوسروں کے اندر دوسروں کو اس طرح کی چیزیں and then اگر آپ کا بچہ یا آپ کا ایک جوان بچہ اگر کوئی چیزیں بھی شیئیٹ کرنا چاہتا ہے اور آپ اس کے دماغ میں صرف یہ چیزیں پاپ آپ کیے جا رہے ہیں تو وہ پھر اپنے سے تو نہیں سوچ سکتا کہ میں نے چیزیں پاوزیٹیب لی لیا because ہمارا جو personality development ہوتا ہے وہ ہمارا early 5 years میں ہو جاتا ہے بچپن کے جو 5 سال ہیں they are very very important ان پانت سالوں میں اگر آپ نے negative experience کیا ہوا ہے اگر آپ نے negative parenting کو face کیا ہوا ہے negative آپ کی schooling ہوئی ہوئی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بندہ positive کیسے ہو سکتا لیکن ہمارے جو parents ہوتے ہیں وہ تو انہی پانت سالوں میں توجہ ہی نہیں دے رہے ہوتے بچوں کیوں توجہ دے رہے ہوتے ہیں توجہ دے رہے ہوتے ہیں لیکن آج کل میں نے جو دیکھا ہے بچوں کے سامنے ہی لڑائیاں ہو رہی ہوتے ہیں اس طرح کے bad behaviors گھروں میں ہو رہے ہوتے ہیں ماں باپ کی لڑائی شاؤٹنگ ہو رہی ہوتے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے والے دین کو ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے شاید سن رہے ہیں وہ اپنے کھیلوں میں مگن ہے لیکن وہ کئی نہ کئی ان کے دماغ میں مائن میں بیٹھ رہا ہوتا ہے وہ بچہ جو ہے جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ تب بھی چیزیں فیل کر رہا ہوتا ہے اس کی feelings اس وقت بھی چیزوں کے بارے میں ہوتے ہیں ایدھر it's good or bad وہ feelings وہاں سے وہ لے کے پیدا ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پدایت سے پہلے ہی ساری چیزیں سنس کر رہا ہے ان کو نام نہیں دے سکتا کیونکہ اس کی اکل اتنی بھی بینی نہیں ہے برین نہیں بنا سارا کچھ نہیں جب وہ پیدا ہو جاتا تو وہ ہر چیز کو نام نہیں دے سکتا اس چیز کو سو اس کے بعد وہ جب آپ اس کے سامنے لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں کوئی بھی چیز کرتے ہیں he's watching you observing you اس کے حساب سے اس کے behaviors بھی اسی طرح سے بن رہے ہیں آپ دیکھو جن گروہ میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کے بچوں کا temperament بھی اسی طرح کا ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے ان کے بچوں کا بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کی جب آپ کے کامن ورد اس طرح کے ہوں گے جو بڑے ابیوزیو ہو سکتے ہیں می بھی وہ گالی گلوچ ہو سکتا ہے تو آپ کی کامن لینگویج بھی یہی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے سیکھا ہی یہی ہے ایک بہت خوبصورت بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہمارا جو ہے انوارمنٹ جو ہے we all are product of our environment ہم جس انوارمنٹ میں رہتے ہیں ہم بیسے ہی بن جاتے ہیں ہم اسی طرح کے لوگوں میں ہم بیٹھتے اٹھتے ہیں ہم خود بھی کہیں نہ کہیں اسی طرح کے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بہت ساری researches مجود ہیں کیونکہ human behavior جو ہے وہ آپ کے environment آپ کے culture سے باہر نہیں ہوتا اب آپ کے گھر میں جو environment ہے جو آپ نے اپنی life میں early years میں experience ہے وہ ultimately toxicity ہے تو آپ toxic بنیں گے وہ positivity ہے تو آپ پوزٹیف بنیں گے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ what environment you are in آپ اس طرح کے environment میں ہیں then ہم یہ دیکھ لیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمیں بڑے emotionally numb نظر آتے ہیں آپ ان سے بات کرو تو کوئی بھی ان سے emotional connection اس طرح سے چیز نہیں ہوتا اب یہ بھی وہ لوگ ہیں جہاں پہ parents نے ان بچوں کو وہ warmth ایک چیز ہوتی attachment اب جو ہماری جتنی بھی personality اور relationships develop ہوتے ہیں وہ ہماری بھی اس اٹیچمنٹ پہ پر بیس کرتے ہیں بلکل اب وہ اٹیچمنٹ جو ہے جو ہے that starts with the first hold جب مدر اپنے بچے کو first hold کرتی ہے بچے کو پہلی دفع پکڑتی اپنی گود میں لیتی اور وہ جتنی وارمت سے اس کو پکڑتی اور لیتی اپنی گود میں اس کا first attachment experience ہوتا ہے اب وہ جس بچے کی اٹیچمنٹ اپنی جتنی پوزیٹیو ہے جتنی پوزیٹیو ہے اس کے سوشل رلیشنشپ بھی اتنے ہی بہتر ہیں اتنے ہی سکیور ہیں اور پوزیٹیو ہے جس بچے کی وہ اٹیچمنٹ اپنی پیرنس کے ساتھ انسیکیور ہے ہوسٹائل ہے اسی طرح کے رلیشنشپ بھی اس کے باہر ہیں کیونکہ آپ کا یہ اٹیچمنٹ جو ہے آپ کا بچہ آپ کے ساتھ اٹیچ کیس طرح سے اب اگر کوئی ہم دیکھتے ہیں بچوں کی بچوں کی اور ہوتی ہے آپ سے پوچھے بغیر نہیں کرنی اور اسی طرح سے ہوسٹائل آپ نے بچے کو اتنا زیادہ اتنا تنگ کیا وہ چیزوں کے لیے کہ وہ خود سے کوئی ڈیسین میکنگ نہیں کر سکتا ہم دیکھتے ہیں لوگ ڈیسین میکنگ نہیں کرتے کیونکہ ان کو یہ سکھایا ہی نہیں کہ ہوتو ٹیک ڈیسین ہمیشہ ڈیپینڈنٹ پرشنیلٹیز کے ساتھ دوسروں کے شیڈوں میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے ان کے لیے چیزیں کریں یا پیس لے لیں سو اس طرح کے بہت سارے لوگ جو ہم دیکھتے ہیں ٹوکسک بھی ہیں ہمارے لئے پروبلم بھی ہیں برڈن بھی بن جاتے ہیں کیونکہ آپ ایک سرٹن ٹائم دک تک لوگوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں لیکن پوری لائف اس چیز کو اسی طرح سے لے کر چلنا اس کو ڈیپینڈا ہے جو دوسروں کے چھوٹی چھوٹی ان کو ڈیپینڈ کرنے کے لیے ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بہت زیادہ پوائنٹ آٹ کریں گے ان کو انسلٹ کریں گے ان کو جب بھی ان کو ان کے پوزیٹی پوائنٹ ان کو نگلیٹ کر کے صرف نگلیٹ کر کے نگلیٹ کر کے ساتھ جب آپ لوگوں کو آپ اس کے پیابل ہی نہیں ہیں کہ آپ ان کو ہنڈل پارلی کر سکے پوزیٹیو بکتر بنایے تو اسے لوگوں کا کیا علاج ہے پھر مطلب ان کو ڈیل کس طرح کیا جا 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 ستا ہے جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے اردگرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ ڈیلی روٹین میں ڈیل کرنا ہوتا ہے بات بھی کرنی ہوتی ہے دفتر اوقات میں بھی گھر جا کے بھی فیملی میمبرز میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو کس طرح ڈیل کیا جا ستا ہے ان سے کنارہ کشی تو کی نہیں جا ستی ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو ٹوکسک لوگ ہمارے اردگرد ہوتے ہیں ان کو خود نہیں ریالائز ہوتا کہ یہ ٹوکسک لوگ ہیں یا ان کی پرسنیلٹی میں اتنے بڑے بہیورل پرابلم ہیں یا ان کی پرسنیلٹی ہی ایک پرابلم ہے وہ اکثر دوسروں کے اوپر اس کا بلیم لگائیں گے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں تو میں ٹھیک ہوں اس کو مسئلہ ہے اس کو مسئلہ ہوتا ہے مجھ سے اور تو کسی کو نہیں مسئلہ تھا لیکن جب وہاں باہر جاتے ہیں لیکن جب وہ باہر جاتے ہیں لیکن باہر جاتے ہیں لیکن لوگوں کو لگتا ہے یہ بندہ ہے ہی نہیں تو دو موہ بھی کہہ سکتے ہیں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں بڑے ایک خریزماتک جو دوسروں کو بڑے اٹریکٹ کرتے ہیں مجھے انسائید بہت ٹوکسک جو ہوتے ہیں اب ان سے ڈیل کس طرح سے کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو میں نے جسے کہ ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ ٹوکسک ہیں یا ان کے اندر کوئی پرولم ہے تو پھر آپ یہ سوال چھوڑ دیں کہ وہ ٹھیک ہوں گے کے نہیں ہوں گے وہ نہیں ٹھیک ہوں گے آپ نے اپنے بہیویر کو چینج کرنا ہے اور اس کو بہیویر چینج کرنے کے لیے جو ایک چیز میں ہمیشہ بتاتی ہوں and this is one of the life strategy as well we teach people how to treat us we teach people how to treat us ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا رویہ رکھا جائے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے کا رویہ ٹھیک ہو جائے we need to work on ourselves جیسے ایک نارسزم جیسے میں نے پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے ایک تو سب سے پہلے اس طرح کے لوگوں سے سب سے پہلے باہر نکلے چھوڑ دیں ایسے لوگوں کو کیونکہ وہ کبھی ٹھیک آپ کو لگتا ہم اس خوشفہمی میں بڑے مختلہ ہوتے ہیں آپ کو بدل سکتے ہیں آپ کبھی کسی انسان کو نہیں بدل سکتے ہیں انسان خود بدلنا چاہتا ہے اپنے آپ کو آپ نہیں بدل سکتے ہیں نہ ہی آپ ریزن ہو سکتے ہیں اس کو بدل لے گی اس کو اپنا دل کرے گا تو وہ کچھ کرے گا لیکن ڈاکٹر تاہرہ سننے میں تو یہی بھی آتا ہے کہ محبت تو پہاڑ کو بھی پگلا دیتی ہے تو انسان تو پھر کیا ہے یہ سب جھوٹے ایسا کچھ نہیں ہوتا جو انسان ہوں شروع کے دنوں میں چیزیں اس لیے بڑی آپ کو روزی لگتی ہیں یا آپ اس کو اڈریس نہیں کرتے ہیں یا اڈنٹیفائی نہیں کرتے ہیں کیونکہ خود آپ بھی ایک بڑے روزی اس میں فیز میں ہوتے ہیں بڑی فینٹسی میں ہوتے ہیں آپ کا ڈوپامین اتنا سرچ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ پلیجر اتنا فیل کرتے ہیں تو آپ کو وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ اس میں کوئی خامی بھی ہے اور تب تک یا تو آپ پورے ٹرائپ ہو چکے ہو ہوتے ہیں ایموشنلی اور فیزیکلی اور مینٹلی یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے اتنا زیادہ تانگ آ چکے ہو ہوتے ہیں تو یہ جو کہتے ہیں ہم کے محبت سب کو بدل دیتی ہے محبت میں بھی وہی انسان بدلتا ہے جو خود کو بدلنا چاہتا ہے صحیح آپ کی وجہ سے کچھ نہیں بدلا جائے گا اس خوش فہمی سے خاص طور پر میں لڑکیوں کو ضرور ایڈوائز کروں گا کہ اس خوش فہمی سے باہر آجائیے کہ کوئی بندہ آدمی خاص طور پر آپ کی وجہ سے بدلے گا بلکل نہیں بدلے گا لیکن کہتے ہیں کہ پیار کی جو مار ہے وہ بدل دے گا یہ جھوٹ ہے ہمیں اس انجن سے باہر آنا ہے نہیں آتے لوگ باہر نہیں آتے اور یہ سبق ہمیں پڑھانا بھی نہیں ہے لوگوں کو ہاں آپ کو خود پہ ورک کرنا ہے مثلا اگر آپ اس رلیشنشپ کو کونٹینیو اگر آپ کے نفس اتنے سٹرونگ ہیں تو آپ طریقے سیکھ لیجئے کہ آپ نے اس بندے سے ڈیل کیسے کرنا ہے اگر آپ اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے تو آپ طریقے سیکھئے یا پھر آپ اپنے آپ کو اتنا سٹرونگ کریں کیونکہ آپ اس سے باہر نکل سکیں باہر نکلنا is the best thing کیونکہ آپ آپ اپکے بچے بھی اپکٹ ہوں گے کیونکہ this is generational thing لیکن اگر آپ نہیں نکل سکتے لیت سے آپ کے بچے ہو گئے ہیں اب آپ اسی میں ہی ہیں اب آپ نہیں نکل سکتے تو ہاس طور پر نارسزم کو ڈیل کرنے کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈیپ ایک فارمولا ہے جس میں آپ جو ہے سب سے پہلے اس سے ڈیٹیچ کرتے ہیں یعنی اپنے آپ کو اس بندے سے ڈیٹیچ کرتے ہیں ایموشنلی ایموشنلی ڈیٹیچ کرتے ہیں کہ آپ جو بھی کہہ رہے ہیں it is not going to effect me anymore and then آپ اپنے آپ کو don't engage with him یعنی جب کبھی آپ کی اس کے ساتھ لڑائی ہو کیونکہ ایسے لوگوں کا ایک ہی purpose they end up fighting ان کا مقصد ہی ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی طرح سے fight میں لے جائیں کیونکہ وہ discussion نہیں کر سکتے تو وہ اس کے اوپر آپ کو end کریں گے then آپ don't engage with that person یعنی آپ اس کی لڑائی کا حصہ مت بنیے چپ رہیں یا پھر اس situation سے نکل جائیں اور اپنے آپ کو کام رکھی اس کے دوران کیونکہ آپ جتنا زیادہ کام رہیں گے کیونکہ اتنا زیادہ وہ بندہ اور بھی زکے کہ یہ جواب کیوں نہیں دے رہا جواب کیوں نہیں دے رہا and then don't explain کیونکہ آپ جتنا بھی explain کریں گے اپنی position کو کسی کے بھی سامنے none is going to take it وہ اس لگ کوئی فائدہ نہیں ہے don't explain your position نہیں میں نے اس لئے نہیں اس لئے کیا تھا don't do that کیونکہ اس نے دماغ میں جو بنا لیا اس نے وہی کرنا and then don't personalize یعنی وہ جو بندہ جو چیزیں کہہ رہا ہے آپ اس کو اپنی ذات کے اوپر نا لیں because you have many people around وہ سب لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں think of that وہ بہت امپورٹن ہے اگر صرف ایک بندہ آپ کو غلط کہہ رہا ہے and others are saying کہ you are marvelous personality a بڑے اچھے انسان ہے ان کو سنیں اس بندے کی سننی بان پھلے وہ اس باکس میں باہر تو نکھلے اگر آپ کو اس کے ساتھ survive کرنا ہے then you can do that but it is a lot emotional یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ therapy کے تھروہ بھی ان لوگوں کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا دیکھو therapy ہو یہ کوئی بھی چیز ہو آپ میرے پاس آئیں گے آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ آپ کا problem ہے آپ میرے پاس آئیں گے آپ یہ کبول ہی نہیں کر رہے ہیں پرسنیلیٹی پرابلم کی لوگ وہ اکسر یہ اکسپ نہیں کرتے کہ ان کا مسئلہ ہے this is very challenging to change اگر آپ یہ سوٹ accept کر جائیں then that is the first crack جہاں سے آپ start کر سکتے ہیں yes i need help and i need to change myself لیکن ایسی ریشو ہے لوگوں کی کہ وہ کر لیتے ہیں بالکل ہے بالکل ہے لیکن بہت کام ہے بہت کام ہے بہت کام ہے اگر آپ کا پارٹنر اس طرح کا ہو جو آپ کو اتنے نفس کا strong nerves کا مالک ہو جو آپ کو یہ enlight کر سکے اور educate کر سکے کہ that you need help discuss your problems تو پھر ہو سکتا ہے لیکن let me tell you کہ جب کبھی آپ personality problem والے لوگوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ تمہارا یہ personality problem ہے وہ آپ کو بہت fire back کرتے ہیں بولتا آپ کو ہی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تم میں ہی مسئلہ ہے میرے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بوری طرح وہ آپ کو fire back کریں گے اور usually جتنی personality والے لوگ ہیں کچھ لوگ بڑے attention seeker in a sense ہوتے ہیں میں attention seeking اس لئے نہیں کہہ رہی ان کی عادت ہوتی ہے ان کی personality کا ایک حصہ بندی ہوتی ہے چیز کہ وہ دوسروں کی توجہ اپنی طرف لینے کے لیے not attention seeking but دوسروں کو بتانے کے لیے look at me I am here ان کو بول بول کے بھی کرتے ہیں کچھ personalities اس طرح کی بھی ہوتی ہیں جن کو اپنے بارے میں لوگوں کو بتانے پڑتا ہے because they have been ignored a lot اپنے life میں بہت سادہ ignore کیے گئے ہوتے ہیں پھر ان کو جو پیٹرن اپنا نظر آتا ہے with that they try to make it کہ ہم دوسروں کے ساتھ رہ سکیں اور دوسروں کی attention لے سکیں اور دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل محبت کی کہانیوں میں بڑا یہ ہوتا ہے میں نے اپنی وین کاٹ لی میں نے اگلے بندے کو کابو کرنے کے لیے اس کو بتانا ہے کہ میں تو آج گولیاں کھا you won't believe ہر دن کلینی کے اوپر اس طرح کی cases آتا ہیں کہ میں اس بندے کو میں نے کہا میں نے اپنے آپ کو مارنے لگا ہوں یہ دیکھیں میرے بازو جی میں نے یہ آپ کی محبت نہیں ہے یہ آپ کی پرسنیلٹی کا وہ خلاح ہے جو آپ کسی کو بہتر طور پر کنونس کر کے اپنے ساتھ نہیں چلا سکتے and then you are taking these things forcefully تو نہیں کچھ ہو سکتا یہ ترس والی بات ہے کہ آپ why you are doing this کہ آپ اپنے آپ کو pain دیتے ہیں just to keep the other person اور اس میں میں یہ سمجھ دوں کہ ان لوگوں کا کسور اس لئے نہیں ہے because they have not been taught the better way to do the things to then اس میں ان کو ضرورت ہے try to learn the skills کہ آپ بہتر طور پر کسی بھی انسان کو اپنے ساتھ کسے رکھ سکتے ہیں ملتب وہ سارے experiences جو ان کے ساتھ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں کئی نہ کئی جو ان کی traits کا حصہ بن کے ہوتے ہیں وہ پھر دوسروں کے پر اپلائے کر رہے ہوتے ہیں تو میں تو جناب یہ کہوں گی کہ اگر آپ ان کے ساتھ نہیں زندگی گزار سکتے ہیں یا اتنا زیادہ toxicity ہو جاتی تو ان کے حال پر چھوڑیں اور ایک ڈسٹنس مینٹین کر لیں ان کے ساتھ وہ آپ کے لئے بھی بہتر ہوتا ہے اور ان لوگوں کے لئے بھی بہتر ہوتا ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر تاہیرا رباب موجود تھی ہے ڈاکٹر تاہیرا بہت شکریہ آپ کے وقت کہ آپ یہاں پر توکسک پیپل توکسک رلیشنشپس کے والے سے ہم بات کر رہے تھے جناب یہاں پہ ایک چھوڑی سی برک لیتے ہیں ہمارے لاہور کی دنیا جس میں ہم شہریوں کو درپش مسائل کا ذکر کرتے ہیں اور حکام بالا کے نوٹس میں لاکر ان کا موثر حل تلاش کرنے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں اور جناب عوام کے مسئلے ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں ہم اکثر اس بات پر روتے رہتے ہیں کہ فلا کام رہتا ہے اور انتظامیہ کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے فلا سڑک اتنی چھوٹ پوٹ کا شکار ہے فلا جگہ پر سبرج کے اتنے مسائل ہیں کہ وہاں سے گزرنا تک ہمارا محال ہو جاتا ہے اور یہ سب تو تب کی باتیں تھی جب حکومت اور انتظامیہ کو ہوش نہیں آیا تھا لیکن یہاں تو معاملہ اس کے برعکس ہی ہے ہم بات کرنے والے ہیں واسا کی جہاں مختلف ترقیاتی سکیمز کی مد میں فنڈز کی استعمال سے متعلق کارکردگی ہمارے سامنے آئی ہے واسا انتظامیہ جاری کردہ فنڈز کا ستر فیصد استعمال کر سکی ہے بزدار سرکار کا ڈسٹرک ڈیولپمنٹ پیکج بھی شدید متاثر ہوا ہے اور اس کے علاوہ پنجاب حکومت نے روہ مالی سال واسا کو دو ارب پچانوے کروڑ اوپے جاری کیے تھے اور واسا انتظامیہ ابھی تک ایک ارب انچاس کروڑ ہی استعمال کر سکی ہے وہ سیدھا پائپ لائنز کی تبدیلی اور نیا انفرسٹرکچر بچھانے میں مبینہ کتا ہی بھی سامنے آ رہی ہے تو پنجاب حکومت نے واسا کو سالانہ ترقیاتی پروگرام دوزار بائیس و تیس میں قصیر رقم ان کی مختص کی تھی مگر اس کو استعمال باسا نہیں کر سکا ہے تو یہ سارا معاملہ ہے کیا فنڈز ہونے کے باوجود بھی کیوں استعمال میں نہیں لائے جا رہے ہیں کیوں ترقیاتی کام نہیں ہو رہے ہیں کیوں جو سبرش کے مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو رہے ہیں زین العابدین نمائند الہور نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں زین کو ویلکم کہتی ہو جاگ الہور میں کیسے ہیں آپ اچھا ہوں میں آپ بتائیں میں بھی بہت اچھی ہوں زین فنڈز موجود ہیں ہر چیز موجود ہیں مطلب فنڈز نہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا کارکردیگی اچھی نہیں آرہی فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے کام رکے ہوئے ہیں فنڈز ہونے کے باوجود بھی کام رکے ہوئے ہیں کیا وجہ ہے یہ تاریخ میں بڑا کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ حکومت اور سٹیٹ کے پاس پیسے ہوں اور وہ استعمال نہ کریں حالانکہ موسٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ چاہے وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو وہ اسی چیز کا ہی رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا خزانہ خالی ہے ہمارا خزانہ خالی ہے واسا کہ خزانے میں پیسے موجود ہیں وہ استعمال نہیں کر رہے اور باہر کے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دیں ہم اس کو استعمال کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ایک چیز تو اس وقت روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ نگران حکومت آنے کے بعد جو ترقیاتی کام ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں چاہے جو نگران کبینہ کے منسٹرز ہیں وہ چاہے اس بات کو کہتے رہے ہیں کہ ہم کسی طرح کے کوئی فنڈز نہیں روک رہے یا ہم نے ٹریجری بننے کی یا ہم دوبارہ فنڈز واپس کر رہے ہیں لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو ترقیاتی کاموں کی ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ اس وقت کام کرنے سے آ رہی ہیں ایک تو اس چیز سے کہ کہیں ان کے اوپر الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی الیگیشن نہ آجے کہ نئی سکیم شروع کر رہے ہیں دوسرا فنڈز کی کمی ہے تیسرا جو ابھی بیروکریسی ہے وہ یہ چیز سوچ رہی ہے کہ کہیں وہی دوبارہ دو ہزار سترہ اور دو ہزار اٹھارہ کا جو سنیریو تھا جس میں گرفتاریاں شروع ہو گئی تھی تو کہیں بیروکریسی اور ٹیکنوکریسی کی طرف یہ گرفتاریاں نہ چلی جائیں تو یہ مختلف ایکٹرز ہیں جس کی وجہ سے جو کام ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں اب جو سپیسیفک آپ نے واسا کے سلانہ ترقیتی پروگرام پر عمل درامت کے حوالے سے سوال کی ہے تو یہ ایک عجیب سی چیز سامنے آئی ہے کہ حکومت کی طرف سے جب اس مالی سال کا آغاز کیا گیا تو فنٹس جاری کر دیئے گئے کہ آپ جو ترقیتی کام ہیں ان کو سپیڈی کروائیں اور آپ نے دیکھا بھی کہ جب پرویز الہی صاحب کی حکومت تھی تو جتنا انہوں نے کام اپنے چار ماہ میں کر لیا ترقیتی کام وہ چار ماہ میں بزدار صاحب نہیں کر سکے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ بات اور جو انہوں نے فنٹس جس طرح اپنا یوٹلائز کروائے اور ان کا اجراہ کروایا وہ کر رہے ہیں ابھی اس وقت یہ سٹیٹ کا ڈپارٹمنٹ واسا کی نیگلیجنس ہے کہ وہ ان فنٹس کا استعمال نہیں کر رہا جو ترقیتی پروگرام ہے اس کو مختلف کیٹیگریز میں بنایا گیا ایک بنایا گیا ڈسٹرک ڈیویلپمنٹ پیکج کہ اس ڈسٹرک ڈیویلپمنٹ پیکج کے تحت زیادہ جو اٹینشن تھی توجہ تھی وہ گلیوں محلوں کی جانے مبزول کی گئی اسی طرح پنجاب حکومت نے سلانہ ترقیتی پروگرام اے ڈی پی دیا اس کے علاوہ نیو سکیمز تھی سب سے پہلے نیو سکیمز کی طرف آتے ہیں اس سال پنجاب حکومت نے واسا کو سولہ نئی ترقیتی سکیمیں شروع کرنے کا ٹاسک دیا پنجاب کے بجڑ میں اس کی منظوری ہوئی اس کے فنڈز کا بھی اجراہ ہو گیا ان سولہ ترقیتی سکیموں میں ابھی تک کسی ایک جگہ پہ ایک اینٹ بھی نہیں لگی اور میں آپ کو بڑے وسوق سے کہہ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ واسا کی رپورٹ اس چیز کو ایڈمیٹ کر رہی ہے کہ ہماری نیو سکیمز کے اوپر جو کار کردگی ہے وہ زیرو ہے اب انہوں نے خود سے تسلیم کر رہے ہیں انہوں نے تسلیم کیا ہے ان کا ایک اندرونی اجلاس ہوا جس میں تمام افسران تھے تو میرے ذرائع نے وہ جو پریزنٹیشن تھی وہ مجھ سے شیئر کی تو اس میں مجھے خود پڑھ کے بڑی حیرانی ہوئی کہ نگران حکومت تو اب آ رہی ہے جو پہلے ساڑھے سات ماہ تھے جو کہ مالی سال کے چلتے آئے اس میں کیا واسا انتظامیاں یہ انتظار کرتی رہی کہ کب پنجاب اسمبلی تحلیل ہو کب نگران حکومت آئے اور کب ہم کہیں کہ ہم تو فنڈز کا استعمال نہیں کر سکتے اور اس حالات میں کہ جب لاہور کا زیر زمین انفرسٹرکچر وہ سیدھا ہو چکا ہے وہ دیت طرح متاثر ہے ایٹین ففٹی سیون کی جو پائپ لائنیں ہیں وہ زیر زمین بچھائی گئی ہیں کسی جگہ پہ سیور اگر پھٹ جاتا ہے یا وہ اس کا کراؤن فیلیر ہو جاتا ہے تو اس کی خدائی کر کے پتا چلتا ہے کہ یہ انگریز دور کا سیور ہے اس ان حالات میں جب واسا کو اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے کہ ہمارا زیر زمین انفرسٹرکچر بسیدہ ہو چکا ہے تو اس وقت نیو سکیمز کے اوپر ایمپلیمنٹ نہ کرنا اس ادارے کی کتاہی ہے نہ کہ پنجاب حکومت کو اس کا دوش دینا چاہیے دوسرا ہے جب بزدار صاحب کو اپنی حکومت ڈک مگاتی ہوئی نظر آنا شروع ہوئی تو انہوں نے دو ہزار اکیس پائیس کے بجٹ میں پنجاب کے تمام ڈسٹرک کو ڈسٹرک ڈیویلیمنٹ پیکج دے دیا اور اس میں خصوصی طور پہ لاہور کو خاص فنڈز دیئے گئے کیونکہ آپ کے پروگرام میں ہم کوئی ڈیڑھ پونے دو سال چیخو پکار کرتے رہے ہیں کہ لاہور نظر انداز ہو گیا اور یہاں تک ہم نے کہہ دیا کہ اگر یہ لاہور کے ساتھ یہی ٹریٹمنٹ کرتے رہیں گے تو ان کا لاہور سے کامیاب ہونا بھی مشکل ہو جائے گا بوزار صاحب نے میر بانی فرمائی انہوں نے ڈسٹرک ڈیویلیمنٹ پیکج کے تھا تو انہوں نے کہا کہ چلیں بھی لاہور میں بھی ترقیتی کام شروع کریں دو ہزار اکیس بائیس پورا گزر گیا دو ہزار بائیس تھیس کا بجٹ یہ چل رہا ہے اس کے چار ماہ باقی رہ گئے ہیں ایک سال آٹھ ماہ میں وہ آج تک ڈسٹرک ڈیویلیمنٹ پیکج مکمل نہیں ہوسکا مطبع اس کی تو ان کی بھی انٹ نہیں لگی ہوئے گی نے کام نہیں کیا اور کچھ ایسے پروجیکٹ ہیں جو کہ درمیان میں چھوڑ دیئے گئے ایک تو منصوبہ جو کہ درمیان میں چھوڑ دیا گیا اس کی زیادہ عذیت ہے بنسبت اس کے کہ کوئی بھی منصوبہ جس کو ابھی تک شروع نہیں کیا گیا کیونکہ اس کے وجہ سے جو شہری ہیں وہ پریشانی میں حوب تلاہ ہو جاتی ہے شافیق ربانی متاثر ہو جاتی ہے میں آپ کو کچھ بلکہ یہ واسا کی ہی پریزنٹیشن تھے آپ کو کچھ بتاتا ہوں کہ کون کون سے علاقے ایسے ہیں جس میں اس وقت یہ لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے جس طرح یہ کھاڑک نالا سبزہ زار کا علاقہ ہے یہاں پر ابھی تک جو تعمیرتی کام ہے اس کو مکمل نہیں کیا یہ میں آپ کو ڈسٹرک ڈیویلیمنٹ پیکج کے بتا رہا ہوں اور اس کے جو فنڈز ہیں یہ سو فیسز یوٹلائز ہو چکے ہیں یہ سکیم ہے مطلب اس کے لیے ایک سو اسی میلین روپے رکھے گے واسہ نے اٹھارہ کروڑ پہ پورے استعمال کر لیے اور ابھی تک وہ کام مقبل ہی ہو سکا کام ہی نہیں ہوا اور پیسے مکمل ہو چکے ہیں پیسے مکمل استعمال ہو چکے ہیں اب بتائیں کہ وہ پیسے اب کہاں سے آئیں گے یا ان کو پنجاب حکومت کا سہارا لینا پڑے گا پنجاب حکومت کے گی نہیں تو انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ پیسے آپ نے یوز کر لی ہیں اور کام ہوا نہیں ہے گراؤنڈ ریالیٹی کچھ بھی نہیں ہے منیبہ پوچھنے والا ہوتا تھا وہ استعمال کیوں کرتے ہیں اب جب یہ پیسے مانگنے کے لیے پنجاب حکومت کی جانب جائیں گے تو پھر حکومت ان سے پیسے تو وہ حساب تو مانگے گی حساب تو مانگے گی کہ جب آپ نے پی سی ون دیا اس میں کہا کہ ہم اٹھارہ کروڑ بے یہ صوفا بھی خرید لیں گے یہ ٹیبل بھی خرید لیں گے تو اب آپ نے خریدا کیوں نہیں تو ان کے لیے یہ مسائل تو ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہونے بھی چاہیے اب اس کے علاوہ یہ شہین آباد کی ایریاز ہیں تلت پاک کے علاقے ہیں جہاں پہ ابھی تک کام نہیں ہوا اسلامیہ پاک کے علاقے ہیں پیسل ٹاؤن ہے ہما بلوک ہے کشمیر بلوک ہے علامہ اقبال ٹاؤن کے علاقے اسی طرح لوگوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے ڈسٹرک ڈیولپنٹ پیکج کے تحت چہر میں چار مقامات پہ ٹیویلز بھی لگانے تھے وہ ٹیویلز کے پیسے بھی تمام جاری ہو چکے ہیں یہ تمام کے تمام پیسے لگا چکے ہیں وہ ان ٹیویلز سے ابھی تک لوگوں کو پانی کی فراہمی نہیں ہو سکتی یہ نئے ٹیویلز لگنے تھے جو نئے ٹیویلز لاہور میں پرانے ٹیویلز ہیں ان کا کیا حال ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ وہ تو پانی کا ان کا ڈسچارج ہی پورا نہیں آرہا یہ بزدار صاحب کے دور میں ابھی تک کسی بھی مقام پہ کوئی نئے ٹیویلز نہیں لگا تھا جب لاہور کے باسیوں نے اس چیز کے اوپر احتجاج کیا کہ ہمیں نئے ٹیویلز کی ضرورت ہے تو پھر ان چار ٹیویلز کا پلان بنایا گیا بزدار صاحب کے بعد حمزہ صاحب کا دور آیا پرویز الہی صاحب کا دور آیا پرویز الہی صاحب کا دور ختم ہو گیا نگران حکومت آگئی وہ چار ٹیویلز ابھی تک ادھورے کے ادھورے ہی پڑے ہوئے ہیں چار دیکھیں نا کہہ لیں کہ حکومتیں گزر گئیں لیکن وہ چار ٹیویلز نہیں بنے اور اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک ٹیویل ہے جب اس کا سروے کیا جاتا ہے تو یہ پندرہ سے بیس ہزار لوگوں کی عبادی کو پانی دیتا ہے مطلب شہر لاہور یہ چار ٹیویلز نہ لگنے کی وجہ سے تقریباً ایک لاکھ جو لوگ ہیں جن میں بچے ہیں بڑے ہیں بزرگ ہیں جو یہ عبادی ہیں ان کو پانی کی سپلائی پوری نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے کہ وہ پانی کی حصول کے لیے دوسرے علاقوں کا رکھ کر رہے ہیں اور وہاں سے پانی جا کے وہ کین میں یا کسی بھی صورت میں لے کر آ رہے ہیں اور لوگوں کی اس پریشانی کو نہیں دیکھ رہے ہیں صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے فنڈز پورے استعمال کر لیے اب مزید کہاں سے فنڈز آئیں گے اس کے علاوہ ڈسٹرک ڈیویلیپنٹ پیکج کے میں آپ کو کچھ اور ایریاز بتاتا ہوں جس میں شاد ہی خوئی کا علاقہ ہے وہاں پہ بھی سیوری سسٹم اور وارٹر سپلائی کی ریپلیسمنٹ کا پروجیکٹ تھا وہ بھی مکمل نہیں ہوا اس کے علاوہ ایک یو سی اکسو شپن میں ٹیویل کی انسٹالیشن تھی وہ بھی کام نہیں ہوا رحمانپورا ملک چوک نقشہ سٹاپ علامہ اقبال ٹاؤن کی عبادی یہ زیادہ تر جو پروجیکٹ ہیں یہ ان ایریاز کے ہیں منیبہ جو کہ گنجان عباد علاقے ہیں جہاں پہ کافی عرصے سے جو یہ وارٹر سپلائی لائنز ہیں اور سیوریج کی لائنز ہیں ان کی شکایت آ رہی تھی ان فیکٹ پورا لاہور ہی اکھاڑا انہوں نے کہ اس کو بچھا دیں لیکن یہ دسٹرک ڈیویلپنٹ پیکج ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا پہلے میں نے آپ کو نیو سکیمز بتا دیئی اس کے بعد دسٹرک ڈیویلپنٹ پیکج بتا دیا اب ہے اینویل ڈیویلپنٹ پروگرام یہ ایسا پروگرام ہوتا ہے جو کہ پنجاب حکومت ڈیزائن کرتی ہے کہ ہمارے جو باسی ہیں پنجاب کے رہنے والے ان کو کن کن سکیمز کی ضرورت ہے اینویل ڈیویلپنٹ پروگرام پیورلی فنڈڈ بائی پنجاب حکومت ہوتا ہے اور پنجاب حکومت اس کے انسٹالمنٹ میں پیسے جاری کرتی رہتی ہے اس اینویل ڈیویلپنٹ پروگرام کے تحت واسا پہ یہ احسان کیا گیا کہ ان کے بھی سارے پیسے جاری کر دیئے گئے اب واسا انسامیہ اینویل ڈیویلپنٹ پروگرام کے جو باقی تیس پیسے فنڈ ہے وہ خزانے میں رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے اور انتظار کر رہی ہے کہ کب ان کو خرچ کیا جائے اس میں میجر پروجیکٹس ہیں جس میں کھاڑک نالے پہ ایک ٹرنک سیور بچھایا جانا ہے اس پر ابھی تک کام نہیں شروع ہو سکا اسی طرح جو شوک چوک سے لے کے شوکت خانم چوک تک ایک لائن بچھائی جانا ہے زیر زمین اور یہ وہ لائنیں ہیں کہ جب مونسون آتا ہے تو یہاں ان لائنوں پہ شگاہ پڑتے ہیں پھر آپ کے پروگرام میں کہتے ہیں کہ پچھلے سال انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو تبدیل کریں گے یہ پھر نہیں کر سکے یہ دونوں میں نے آپ کو وہ لائنوں کا حوالہ دیا ہے یہ سیوریج لائنوں کا اسی طرح نشتر ٹاؤن میں انہوں نے ایک ٹرنک سیور بچھانا تھا اس کے اوپر عمل نہیں ہوا اور سب سے بڑی بات ماسٹر پلین دو ہزار چالیس دو ہزار پچاس جو واسا کا ماسٹر پلین ہے اس کے اوپر بھی ابل درامن نہیں ہو پارا جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ واسا انسامیاں اپنے سلانہ ترقیتی پروگرام کے اوپر عمل درامن نہیں کر پاری جو فانڈز ہیں ان کو یوٹلائز نہیں کیا جارہا جو ڈریکٹو ریٹس ہیں جن کو یہ ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں وہ اس سی سے ڈر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ان کے اوپر انکوائرییں نہ لگ جائیں اور حکومت مینجمنٹ اور ڈریکٹو ریٹس یہ پھر ہوگا نا کہ جب تک الیکشن نہیں ہوتے جب تک نگران حکومت ہے تب تک پھر ہی اسی طرح رہیں گی ساری چیزیں ٹھپی رہیں گی اب انتظامیاں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ الیکشن کمیشن نے تو کسی جگہ پہ آپ کو روکا ہی نہیں ہے کہ اونگوئنگ سکیمز کو آپ مکمل نہ کریں الیکشن کمیشن نے اور نگران حکومت نے تو آتے ساتھ سب سے پہلے حکم یہی جاری کیا ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو ترقیتی کام آپ کر رہے ہیں ان کو جلد از جلد مکمل کیا جائے جس طرح نگران وزیرالہ پنجاب محسن اکمی نے اپنا چارج لینے کے بعد کلمہ چوک انڈر پاس اور سمناباد انڈر پاس منصوبے پہ حکم جاری کیا کہ ان کو جلدی مکمل کریں اسی طرح الیکشن کمیشن نے جو نوٹیفکیشن جاری کیا اس نوٹیفکیشن میں بھی تمام ڈیویلپمنٹ آتھارٹیز اور ایجنسیز کو یہ ہدایہ دیں کہ جو آپ کے آنگوئنگ سکیم ہے ان کو مکمل کیا جائے دیکھیں بات یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی حکومت ہو جمہوری حکومت آئے یا نگران حکومت آئے کوئی بھی حکومت یہ تو نہیں چاہتی کہ جو ان کی رایا ہے ان کو تنگ کریں حکومتوں کی ہمیشہ سے ہی یہی کوشش ہوتی ہے سیاست سے بالا تر ہو کے اس چیز کو سوچا جائے حکومتیں کوشش کرتی ہیں کہ ہم عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں کیونکہ کل کلا انہی حکومتوں نے عوام سے ووٹ لینے کے لیے جانا ہوتا ہے یہ اس کے بعد آ جاتا ہے اداروں کی کارکردگی کہ ادار حکومتی ان ہدایات انسٹرکشنز کو کس قدر سیریس لیتے ہیں میں تو مشورہ زین یہی دوں گی جو میں نے پہلے بھی آپ کو بولا تھا کہ اگر واسا سے استعمال نہیں ہو رہے فنڈس تو لوگوں میں بانڈ دیں اٹلیسٹ وہ اپنے کام خود کروا لیں گے جو سیورج کے مسئلے ہیں جو باقی مسئلے ہیں مجھے لگتا ہے لوگ زیادہ اچھے طریقے سے کرا سکتے ہیں مجھے لگتا ہے آپ کی بات کو وہ سیریس نہ لے لیں لے لیں اچھی بات ہے سیریس لے لیں وہ واقعی آپ کو فنڈس دینے کے لیے نہ آجیں اور آپ کی اس بات کو اگر ہم سیریس نوٹ پہ دیکھیں تو واسا کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر وہ خود کام نہیں کر سکتے تو باقی لاہور میں اتنی اتھارٹیز موجود ہیں جو کہ اچھے سے کام کرتی ہیں تو ان کو یہ فنڈس ٹرانسفر کر دیں تاکہ جو خزانے میں رکھے اس کے اوپر سام بن کے بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں انہیں لگ رہے شاید خزانے میں رکھیں گے ڈبل ہو جائیں گے ہاں ہو سکتا ہے یہ انڈے بچے دے دیں وہ شاید یہی سے ہو چکے ہوں گے لیکن یہ ان کی خام کیا لی ہے یہ نہیں بھڑنے والے جس طرح ڈالر اوپر جا رہا ہے ان کی ویلیو کم ہونی ہے تو اس کو یوٹیلائز کر لینا چاہیے مفادہ امہ کے اوپر عوام کی بھلائی کے اوپر تو وہ زیادہ بہتر ہوگا اب میرے ذرائع مجھے یہ بتاتے ہیں منیبہ کے یہ جو فانڈز پڑے ہوئے ہیں باقی تیس فیصد جن کو ابھی تک استعمال کر لینا چاہیے تھا اور مزید فانڈز کی ڈیبانڈ کر لینے چاہیے تھی یہ مجھے اس مالی سال میں استعمال ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کیونکہ جو واسا انتظامیاں کے لوگ ہیں جو منجمنٹ ہیں اور جو ڈائریکٹرز ہیں وہ جان بوجھ کر جو ترقیاتی کام ہیں ان کو سوسط روی سے کر رہے ہیں بہت کم دیکھا ہے کہ فانڈز ہونے کے باوجود جو کام ہیں اس کو نہ کیا جائے نہیں تو یہ روش پرانی ہے یہ نہیں ہے ویسے واسا کے اوپر یہ بڑے عرصے سے لیبل لگا ہوا ہے کہ یہ جو کام ہے اس کو بڑا سلو سپیڈ سے کرتے ہیں ان کی جو سپیڈ ہے نا وہ کام ہے بزدار سرکار میں بھی اور اس سے پہلے شہباز دورِ کمر میں بھی یہ چیزیں تھیں یا ابھی ان کو کچھ ہوا ہے نہیں جی بزدار صاحب کے دور میں تو وہ کچھوے کی رفتار سے ہی ہارے دارے نے کام کیا ہے شہباز شریف صاحب کے دور میں میں نے دیکھا ہے کہ اس دور میں تمام جو آثورٹیز تھی وہ بہتر کام کرتی تھی وہ سپیڈ و بس پی ہوتی کام کر رہی ہوتی تھی لیکن پرویز الہی صاحب کے دور میں بھی یہ ان آثورٹیز کی طرف سے بڑا سپیڈی کام کیا گیا ہے اب سلانہ ترقیاتی پروگرام کے واسا کے دو ایسے منصوبے ہیں کہ اب وہ ڈسکس کرے نا ان کے اوپر تو جب پروگرام ختم ہوتا ہے یا خبر ختم ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ کے پاس صرف یہ ہی ٹاپک ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو دو وہ ہم اکسر ذکر کرتے ہیں کہ ایک شیرام والا واتر ٹاک اور ایک یہ مستی گیٹ کا واتر ٹاک سوری یہ کشمی روڈ والا واتر ٹاک تو لوگوں کو بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب یہ مکمل نہیں کریں گے مکمل ہوگا ہم تو بات ہی کریں گے ہم تو اس کے پر بات ہی کریں گے کشمی روڈ کا واتر ٹاک یہ بھی سلانہ ترقیاتی پروگرام کا حصہ ہے پنجاب حکومت نے بارشی پانی کو محفوظ بنانے کے لیے اس پروجیکٹ کے بھی سارے پیسے جاری کر دیئی ہیں 97% اس کی بھی یوٹیلائزیشن ہو چکی ہے مارچ 2022 میں اس کی ڈیڈلائن بھی گزر گئی ہے مارچ 2023 آنے والا ہے تو بس اگلے مہینے مارچ 2023 آ گیا پھر آپ نے یاد کرانا ہے انہیں جا کے میں تو یہ ابھی بھی یاد کروا ہی جا رہا ہے ان کو کہ خدارہ اس کو بنا دیں آپ دیکھیں کہ سامنے گورنہ راؤس ہے مال روڈ ہے سب سے مصروف شاہ رہا ہے اور وہ پروجیکٹ کانٹینیوسلی ڈیلے ہو رہا ہے اس کے علاوہ شہرہ والا وارٹینک اس منصوبے کے بھی تمام فنڈز پنجاب حکومت نے واسا کو منتقل کر دیئے لیکن واسا کی طرف سے اس کی یوٹیلائزیشن نہیں کی جا رہی یا جو کونٹریکٹر ہیں ان کے وہ واسا کو گلہ کرتے ہیں کہ جو پرائس اسکلیشن ہے وہ بھڑ چکی ہے یہ انتظامیہ والے کونٹریکٹر اور اپنے کلائنٹ سے ہی اچھے سے نیگوسیشن ہی کر پا رہے اور یہ سسٹم ڈلے ہوتا جا رہا ہے اسی طرح لاہور کا یہ سلانہ ترقیتی پروگرام میں لاہور کا علاقہ شادرہ شادرہ کے لوگوں کو بھی ریلیف دینے کے لیے نیا سیوری سسٹم بچانے کا پلین بنایا گیا تھا کام شروع کر دیا خدای کر دی گئی اس کے بعد اس کو دھورا چھوڑ دیا گیا اور اب صرف انتظار یہ کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کو بچہ بھاگتا ہوا وہاں پہ کھیلتا ہوا وہاں پہ جا کے گرے اور اس کی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ تعالی ہر بندے کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اس کی کوئی بہت ہو جائے وہاں پہ ڈیتھ ہو جائے اور پھر میڈیا اس کے اوپر شور مچائے کون پوچھنے والا کون ذمہ دار ہوگا تو ان کو ہوش کے ناکھل لینے چاہیے اٹلیسٹ آپ اگر کام نہیں کر سکتے وہاں پہ اور آپ نے تسلیم کر لیا کہ آپ کی نیگلیجنس ہے تو حفاظتی جو شیٹیں ہیں وہ تو لگا دیں تاکہ لوگوں کو پریشانی کم سے کم ہو اور وہ بھی نہیں کر رہے تو سلانہ ترقیتی پروگرام کا یہ حال ہے ڈسٹرک ڈیویلپمنٹ پیکجز اس طرح نیو سکیمز کے ساتھ کچھ کر سالانہ پیکجز کا بھی بات کرتے کرتے سال گزر گیا ہے دوسرا مینہ شروع ہو گیا ہے لیکن ان کے سر پہ جون ہی رہی سر چار ماہ رہ گئے ہیں یہ مالی سال ختم ہونے میں اس مالی سال کے اختتام پہ آپ نے اپنی پروگرس ریپورٹ دینی ہے پچھلے سال مجھے یاد ہے جون دو ہزار بائیس میں یہاں پہ بیٹھے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کے پاس اپنے کریڈٹ پہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے میرا خیال ہے اس وقت سابق وائس سیئرمن واسا بھی ساتھ تھے تو وہ آگے سے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا میں ابھی بھی آپ کو کہتا ہوں کہ ان کے پاس اس سال بھی اپنے کریڈٹ پہ لینے کے لیے اور حکومت کو بتانے کے لیے کہ ہم نے یہ کیا ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے پہلی بات ہے وہ تو آتے ہی نہیں ہے واسا کے انتظامیاں تو آتی ہی نہیں ہے نہ فون کال پہ آتی ہے نہ ہی سٹوڈیو میں آتی ہے انہیں پتہ ہے اپنی کارکردگی بتانی پڑے گی وہ آ کے آپ کو کیا کہیں کہ ہاندھی آپ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں اس کو بہتر کرنے کی ہر دفعہ یہی کہتے ہیں جب بھی ہم نے ان کو فون کال پہ لیا انہوں نے یہ کہایا کہ سب اچھا ہے ہم اگلے یہ ڈیڈلائن ہم دے رہے ہیں اس میں ہم مکمل کر لیں گے صرف ڈیڈلائنز ہی دیتے ہیں دیکھیں منیبہ ایکشن سپیک اور وہ پروڈیکٹ ڈیڈ ہو جاتے ہیں ایکشن سپیکس لاؤڈر دن ورڈز یہ آپ کا پروگرام پورا لاہور سن رہا ہے وہ اپنے گلی محلوں میں دیکھ رہے ہیں کہ واسا کی کیا پرفارمنس ہے واسا کیا جو انہوں نے وعدے کیے تھے جو نوید سنائی تھی جو ڈیڈلائن دی تھی اس کے اوپر عمل نہیں کیا اگر جو ہم یہاں پہ بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کام نہیں کیا اور اگر انہوں نے مکمل کیا ہوگا تو اس کا فیڈبیک آجے گا لوگ ہمیں کہیں گے اور اگر ہم سچ بول رہے ہیں ہم کیونکہ گراونڈریٹی بتا رہے ہیں اور لوگوں کو پتا ہے کہ ان کے محلوں میں اس وقت کیا ہو رہا ہے تو وہ آپ کے پروگرام کو پسند بھی کر رہے ہیں انہوں نے ان کو جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں بھی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی کوئی حالات پہ رحم فرمائے یہ بھی کوئی عوام کے لیے بائٹ جا کے نکلیں اب تو پولیٹیکل پریشر بھی کوئی نہیں ہے اب تو آپ نے فیتے بھی نہیں کٹوانے اب تو آپ کو کسی کانسلر ایم پی ایم این اے کا فون بھی نہیں آنا ابھی تو کسی ٹکٹ ہولڈر کا فون بھی نہیں آنا اٹھا کے لیس اب تو سپیڈی کام کروا دیں پہلے ان کے پاس یہ ایک بڑا سٹرانگ آرگومنٹ ہوتا تھا کہ فلانے بندے کا فون آگیا ہم کام نہیں کر سکتے فلانا بندہ یہاں سے لائن کو نکالنا چاہتا ہے فلانے بندے نے کام رکھوا دیا وہ اس وقت تو پریشر ہی کوئی نہیں ہے جتنے بھی برسر اقتدار تھے سارے سابق ہو چکے ہیں ہاں وہ نون لیگ سے ہیں پی ٹی ای سی ہیں پی ٹی ای سی ہیں ان چیزوں سے بالا اتاق ہو کے وہ تو سارے سابق ہو چکے ہیں تو اب تو خدارہ کام کر دیں اب تو عوام کے حال کی اوپر کو رحم فرمائے عوام کو جو بنیادی ضرورت ہے پانی کی سپلائی وہ تو ساپ پانی کی فراہمی کو یقینی بنائے تاکہ لوگوں کی زندگیوں کو سکون آئے ایک طرف بہنگائی کی وجہ سے اور جو دیگر ملکی سیاسی صورتحال کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں پر اتنا سٹریس ہے اور جب صبح اٹھ کے پانی نہیں آئے گا تو وہ سٹریس کا کیا علم ہوگا بہت زیادہ پانی اگر آ بھی رہا ہے ہماری ٹیبز میں وہ بھی گندہ آ رہا ہے جو پینے والا ہے ہی نہیں ہے جو آپ کو پھر صبح صبح اپنی بوٹل پکڑ کے باہر جانا پڑتا ہے کہ جناب ہم جا کے فلٹر سے پانی لیں اور لوگوں نے اپنے دفتروں میں جانا ہے گھروں میں بیگمات کہتی ہیں کہ چھوڑو دفتر نہیں جانا فلٹر سے پانی لے گا یہ میں لگتا ہے آپ اپنی کھانی سنا رہے ہیں اللہ کا شکر میں باسا سرویس ایریا میں نہیں رہتا اگر میں باسا سرویس ایریا میں رہتا ہوتا تو آپ کی پروگرام میں لیٹ آتا کیونکہ میں پانی برنے کے لیے گیا ہوتا تو یہ ہے کہ ان کو نہ سوچنا چاہیے اس چیز کے اوپر اور بڑا سنجیدگی سے اس چیز کو لینا چاہیے بارہا اس عمر کی نشاندہ ہی کر چکے ہیں کہ یہ سیوریج اور وارٹر سپلائی لائنوں کے اوپر خاص توجہ دی جائے اور یہ سارے کام کا مقصد یہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو ساف پانی کی فراہمی اور گندے پانی کے نقاض کو بروقت ممکن بنائیں اور وہی ان سے یہ ممکنی ہو رہا ہے ہم ان تمام پر چیزوں کو ہائی لائٹ کریں اپنی آواز اٹھائیں لوگوں کی آواز بنیں اور ہم وہ اپنی گیوٹی سارا انجام دے رہے ہیں آپ بھی گراؤنڈ ریالٹی بتا دیتے ہیں ہم بھی اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں اب یہ کام کرنے والا ہے جناب انتظامیاں کا جو محکمیں اولوٹ کیے گئے ہیں ان کا ہماری حکومت کا دیکھتے ہیں جناب کے کیا بنتا ہے کیا ہوتا ہے زین اللہ عبادین نے ہمارے ساتھ موجود ہے واسا کی کارکردگی کے حوالے سے پورا اور انہیں کچھا چھٹھا ان کا کھول کے رکھ دیئے زین بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور جناب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ملتے ہیں اس بریک کے بعد وولکم بیک ٹو جاگل اوہر جناب کچھ کتابوں کے حوالے سے جان لیتے ہیں اور پروفیسر احمد ہماری ساتھ اس سیگنر میں موجود ہوتے ہیں مصنف ہیں شاہر ہیں تو جناب ان کی طرف چلتے ہیں راش کی کتاب کا تارف انہیں سے سنتے ہیں جی احمد ساتھ بتائیے گا شکریہ مریبہ محمد وود وچھ as the monotonous glare of day gave way to a rich light that meloed the mountains into gold a while yet and moon shadows would begin to silver the landscape or there would be ethereal cold light of the star-studded sky at the moon and then the quality of time itself seemed to change as though he could sense it stretching into infinity until at last the merest hint of light paling the eastern sky i brought with it brought with it a chill pre-dawn breeze the signal the time had returned and the night's vigil was almost done یہ جو خوبصورت پیراغراف ہے یہ میں نے کسی نوول سے نہیں اٹھایا بلکہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ یہ خوبصورت اسلوب رنگوں بھرا اسلوب اور ایک سین ایسے کہ جیسے الفاظ کے ساتھ پینٹنگ کر دی ہو یہ لیزلے ہیزلٹن کی کتاب ہے the first muslim the story of محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ کی صیرت مبارک پہ یہ ایک بہت خوبصورت کتاب ہے لیزلے کی سے پہلے ایک کتاب آئی after the prophet صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ وہ کتاب بہت مشہور ہوئی اور وہ دوہزار دس میں شائع ہوئی جبکہ یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے یہ دوہزار تیرہ میں شائع ہوئی اس کتاب کو آج منتخب کیوں کیا اس لیے کہ ایک تو ہمارے جو مسلمان ہیں اور خاص طور پر دینیات کے جو طالب علم ہیں ان کو یہ معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو orientalists ہیں یا باہر کے لوگ جو ہیں وہ کس انداز سے تفکر کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا اظہار کرتے ہیں یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے دوسرا یہ کہ چند سال پہلے کیرن آمسٹرانگ کی بھی ایک کتاب جو ہمارے سامنے آئی تو وہ جو ایک دنیا میں اس وقت اسلاموفوبیا کا ایک پھیلا ہوا ہے بہت زیادہ تاثر یا ایک آپ سمجھ لیے سمجھ لیے کہ موومنٹ کی طرح تو اس کے رد کے طور پہ چند ایک انگریز ہی اٹھے ہیں اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غیر جانب دارانہ نیوٹرل نظر اس زاویہ سے ڈالی ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ آخر مغرب اس قدر زیادہ رد عمل لکھے ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان گوشوں کو اجاگر کرتی ہے کہ جو بالعموم ہماری نظر سے پوشیدہ رہتے ہیں یہ ایک ویسٹرنر ایگناسٹک ڈکھاری کا ایک اپنا زاویہ نگاہ ہے جس کی جہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالی بہت ہی شاندار کتاب ہے ہم مسلمانوں کو کہیں کہیں پہ ظاہر ہے ریزرویشنز ہونگی ہونی بھی چاہیے ہمارے لیے تو آقا و مولا ملجا و ماوہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے لیکن ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف یو ہے لیکن وہ ایک کا دکہ جو معاملات ہیں ان کے علاوہ بہت ہی شاندار ڈاکومنٹ ہے زیادہ تر انہوں نے جو استناد حاصل کیا ہے یا استفادہ کیا ہے یوں کہہ لیجے وہ ابن عساق حضرت ابن عساق سے اور اسی طرح ابن تبری سے کیا ہے کیونکہ پہلا جو سیرت کے حوالے سے پہلا جو ایک آنٹ ہے وہ انہی کا ہے حضرت ابن عساق کا تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو زیادہ تر جو انہوں نے اس میں مواد اکٹھا کیا ہے جو واقعات ہیں وہ وہیں سے لیے گئے ہیں میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات کے ہم لوگ یہ سنتے آ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت آپ فرماتے تھے قرائش آگے اسے یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کا راستہ کیوں چھوڑیں اس کتاب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے یہ کہتے تھے کہ جس راستے پہ تم ہو وہ تمہارے باپ دادا کا راستہ نہیں ہے تمہارے باپ دادا کا راستہ وہ ہے جو میں تمہیں بتاتا ہوں اور وہ توحید والا راستہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام والا راستہ ہے تو مجھے یہ بات بڑی دلچسپ لگی اس کے علاوہ چونکہ یہ خود خاتون ہے تو سیدہ خدیجہ تلکبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بڑی محبت بڑی صراحت بڑے خوبصورت انداز میں لکھا ہے اور ان کو ایمپاورڈ ویمن کے طور پر اس میں پینٹ کیا اس کتاب میں اور بڑا خوبصورت ہے اور جبکہ وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا نے اس وقت آپ کو شادی کی دعوت دی اور آپ کی زوجہ محترمہ بنی یعنی ہماری ام المومنین بنی تو اس کے علاوہ آپ اس کے آخر پر جو بیبلیوگرفی ہے کتاب یاد وہ پڑھیں وہ دیکھیں اور حیران رہ جائیں کہ اس خاتون نے لیزلے ہیزلٹن نے کس قدر زیادہ مطالعہ کیا ہے حیرت انگیز طور پر اس کی مطالعہ کی وسط وہ ظاہرہ اس پر پر چھلگتی ہے پھر ایک واقعہ بیان کیا اس کے اپوزٹ ایک واقعہ بیان کیا اس کے بعد ان کا سنتیسز بیان کیا تو یہ ایک اچھا محقق ہی کرتا ہے کہ ایک واقعہ کی روایت ایک یہ بھی ہے پھر ایک یہ بھی ہے اور ایک یہ بھی ہے پھر ایک اپنا نکتہ نظر بھی بیان کیا کہ میرا خیال ہے میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ فلاں فلاں اس لیے درست نہیں ہے یا فلاں فلاں اس لیے درست ہے تو یہ ایک اچھا ایک جنون محقق ہے مجھے اس لیے اچھا لگا انہوں نے یہی کہا کہ اس وقت ویسٹ میں جو ماحول ہے وہ ظاہر ہے اچھا نہیں ہے مسلمانوں کے لیے وہاں کے مفکرین یا علماء وہ اور طریقے سے ریفلیک کرتے ہیں لیکن یہ وہ لوگ اٹھے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کی ذات مبارک اس پہ ایک نظر ڈالی اور نیوٹرل رہ کے بلکل آپ غیر جانب دارانہ انداز پہ نظر ڈالی اور حضور کی زندگی کے بارے میں آپ کی حیات مبارک آپ کی عزیزت آپ کی صیرت کے بارے میں وہ چیزیں ہمارے سامنے لے کے آئیں کہ جو بہت ہی زیادہ خوش کن ہیں اور حیرت انگیز بھی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اسلامیات کا سٹوڈنٹ ہو یا عام مسلمان اس کے لیے اس کتاب کا مطالعہ بہت مفید رہے گی پروفیسر احمد عباد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے صرف بہت شکریہ آپ کا اب آگے بڑھتے ہیں کچھ فٹنس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں جناب فٹنس ایکسپرٹ رحمان عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جناب آج وہ آپ لوگوں کو سکھ رہنگے فل باڈی ورک آوٹ کرنا تو انہی کی طرف چلتے ہیں جی رحمان اوور ٹو یو گوڈ مورننگ السلام علیکم سب کیسے ہیں ٹھیک ہیں فٹ ہیں رحمان عباس لائف پوچ آپ کو فٹ کرنے کے لیے سرونگ کرنے کے لیے اگین اور آج کے پروگرام میں بہت نولیج ہے ایڈوانس ٹریننگ ہے سٹریننگ ورک آؤٹ کو سٹریننگ ورک آؤٹ فل باڈی ورک آؤٹ یہ کمپلیٹ ایک پیکج بنا کے لے کے آئے ہوں جو بہت افیکٹیو ہے اور اس کو آپ نے کرنا ہے میں پرسنلی کرتا ہوں اور اپنے مجھے کلائنٹس کو بھی بتاتا ہوں لوگ مجھے ڈیفرن جگہ سے کانٹیک کرتے ہیں ہالو اور ورڈ کے جی ہم سٹریننگ جب تک آپ نے سٹریننگ نہیں ہوگی کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو چلے آج کے ڈیفرنٹس میں بتاؤں گا ڈیفرنٹ ایکسر سائید ویٹ کمبینیشن اس کو آپ نے کرنا ہے اور لازمی مجھے بتانا ہے ورنہ ہماری ٹیم اتنی محنت کر رہی آپ کو بتانے کے لیے اس کا تو کچھ فائدہ ہونا چاہیے تو چلے وام آپ آپ نے کر لیے کو ریدم کے ساتھ اسی طرح step up کر کے now اور آج میں نے مورنگ ورک آؤٹ بھی کیا ہے اور آج آپ کو بتانے کے لیے بھی تاکہ ہماری ٹیم چاہتی ہے کہ لوگوں کو بہت ساری میسیجز ان کو ملے ہیں اویرنس میسیجز ہم ڈیلیور بھی کریں تو چلے وام آپ ہمارا ہو گیا فائد مینٹ کا فورس ٹیکسرسائز سٹریٹ بینچ میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے چھوٹا بینچ بھی چلے گا فرس ٹیکسرسائز موسیل لوگوں کی جان چاہتی پوش اپ کرنے سے اس کا فورس بیگنر سٹیج اور ایڈوان سٹیج دونوں بتاؤں گا وام آپ میں بیگنر سٹیج کے لیے اور نیز اوکے چیسٹ آپ رکھنا ہے ڈاؤن نہیں رکھنا ہے چیسٹ اپ ڈین ڈاؤن اوکے ہاتھوں کی گریپ شولڈر لیول پہ پوفیکٹ سیکنڈ چیسٹ اپ ڈاؤن وان فور بیگنرز جن کا سٹرنٹ لیول زیرو ہے ہم کسی بھی سٹیج میں چلے جائیں کچھ ایکسرسائز کو ہم اگنور نہیں کر سکتے اس کو آپ نے کرنا ہے لیکن with perfection 10 reps 3 sets 1 2 3 4 5 5 10 دفعہ اس سے کر لیا ہے اب آجیں اسر سٹیج کی طرف now on knees up 1 2 3 4 5 پوفیکٹ کیونکہ میں نے 5 4 لگا ہے آپ نے 10 10 کرنے ہیں 3 sets آپ نے کرنے ہیں 30 seconds موسم کے حساب سے اگر گرمی ہے تو 1 minute اگر winter چاہ رہے تو 30 seconds کی آپ نے بریک لیے second exercise parallel dip اس کو کہتے ہیں لیکن ہم اس کو bench dip بولیں گے perfect ہے آپ کی scapula bone underarm fat tricep then آپ کا lower portion کے لیے shoulder level grip دونوں پاؤں آگے کر لیں foot finger up chest up then down up squeeze 1 2 3 4 body dip 5 6 7 8 9 10 3 sets آپ نے کرنے ہیں اور 20 to 30 seconds کی بریک سے زیادہ آپ نے بریک نہیں لینے body کو relax نہیں ہونے دینا یہ نہیں کہ وہی training آپ دو دو گھنٹے کر لیں تو اس کا کیا فائدہ two exercises آپ کے ساتھ share کی ہیں اب third exercise میں personally week میں one time یہ work out کرتا ہوں last exercise plank کی ہے rhythm shoulder level chest up اور specially پاؤں کی طرف focus کرنا ہے foot finger پہ ہی مجھے holding position چاہیے یہ ہے normal position میرا half pound down ہے اب اس کو میں نے foot finger support پہ لے کے آنا ہے core breathe in پیٹ کو اندر کی طرف میں نے کھینچنا ہے اب hold کرنا ہے okay one two three four five six seven eight nine ten اس کو maximum time تک آپ نے لے کے جانا ہے میں ویسے normally three to four minutes کا کھلے اگر یہ میں کروں گا تو باگی کام کیا کروں گا تو اس لیے صرف perfection بتانے کے لیے آپ کو میں نے بتایا اس کو آپ نے کرنا ہے کیونکہ میں اور ہماری ٹیم اتنا کام کرتی ہے کہ آپ کو awareness ہو اور advanced training آپ کو بتائی جائے یہ نہیں کہ میں نے یہاں جانا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں نے work out نہیں کر سکنا تو آپ آپ تھوڑا تھوڑا work out کرتے رہے کیونکہ سیزنل جو جتنی بھی ڈیزیزز آرہی ہیں آپ کا fit ہونا ضروری ہے تو یہ awareness message ہے پلیز آپ اس کو follow کریں اور ہمیں اپنی دھواؤں میں یاد کریں کیونکہ ہماری ٹیم کو اور ہمیں کی دعا چھیک ہے جی رحمان عباس ہمارے ساتھ موجود ہے full body workout کرنا انہوں نے سکھایا ہے رحمان آپ کا بہر شکریہ مجھے بھی آج کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا کیا رکھیگا کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہو گیا اللہ حافظ